اتر پردیش فتح کرنے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی جو نظر ہے اتر پردیش پر کیسے دیکھتے ہیں یہ خالی اتر پردیش پر نہیں ہے مجھے لگتا اتر پردیش کے ساتھ بیہار و بینوال بیوں کی نظر میں ہے کیونکہ اتر بھارت کے تین یہ اسٹیٹ پارلیمنٹ میں بہت سیٹے لاتے ہیں اور دیش کی ایک طاقت ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بھاجپا نے ٹارجٹ بنایا ہے ان تینوں میں اتر پردیش ہو تو جانتے کہ اتر پردیش فتح کر لی تو دیش کافی جو اس سمیں بھاجپا کا آکرامک روک ہے اس سے ہم سبھی چنتیت ہیں کیونکہ یہ نہیں کہ بھاجپا کے وجہ سے چنتیت ہیں لیکن جس طرح وہ سامپردائکتہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے سبھی چنتیت ہیں اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب ملائم سنجھ نے جو جدہ پروار بنایا ہے وہ اس جو چنتہ ہے اس کو دور کر دے گا اور بی جے پی کی سوچ کو روکنے میں کامیاب ہوگا آپ نے کہا کہ یہ سامپردائکتہ پھیلائی جا رہی ہے اس کے کارن آپ کو چنتہ ہے زہر سی بات ہے بہت بڑی بات ہے جس طرح سے سامپردائک محول بنایا جا رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں جو ایک سوہادر ہے سماج کا ایک جو آپس کی جو ہارمنی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے نیش اگرال صاحب لیکن یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بہت کچھ ہو رہا اور شاید آپ کی سرکار اس کو بہت پرباہوی طریقے سے کنٹرول کرنے میں سکچم نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ان طاقتوں کو اکدم ستہ سے کرش کرنے سے کبھی نہیں روکا جا سکتا ان طاقتوں کو روکنے کے لیے سیاسی طریقہ بھی اپنانا ہوگا ایڈمیسٹریٹیو طریقہ بھی اپنانا ہوگا وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سرکار کی لیٹیاں ہمارے اوپر چلنے لگے تو ہم کو اور وہ شہید ہوں شہید ہو جہا ہم کو سیمپیتی مل جائے دیکھیں انہوں نے لب جہاد شروع کری لیکن اتر پردیش کی جنتہ نے لب جہاد کو ٹرن ڈاؤٹ کر دیا بائی لیکشن میں سارے چنو ہم لوگ جیتے اب وہ کلورتن پہ آئے ہیں گھر باپتی جس کا نام انہوں نے نیا دیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی سفل ہوگا کیونکہ دو دلوں کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی قانون نہیں روک سکتا ہے اور آپ وقت سے بڑھانی قانون بھی وقت کے انسار ہی بنتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس مدے کو اٹھا کر حاک کے جھوک میں دیش کو جھوک دیا جائے اس مدے کو اٹھا کر سامپردائیتہ کا ایک تناؤ دیش پر پیدا کرے جائے اس کو ہم لوگ کبھی سفل نہیں ہوئے گا مجھے بڑی دکھ بھی ہے کہ پردھان منتی جی لال کیلئے سے کچھ کہتے ہیں پردھان منتی جی مینسٹر ایم پی سے کچھ کہتے ہیں بی جے پی اور اس کے سہیوگی سنگٹھن چاہے سسٹن کر دیئے چاہے بشندو پرشت کر دیئے بجرنگ دل کر دیئے تمام آج نکلی آئے ہیں یہ کھلے عام کچھ اور کہہ رہے ہیں تو آخر میں ہم لوگوں نے دار سبا اسی مارے نہیں چلی ہم لوگ پردھان منتی جی سے اسپسٹ کرانا چاہتے تھے کہ دیش کو ایک اسپسٹ سندیج دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے سنگٹھن کیا چاہتے ہیں ان دونوں کے بیچ کے انتر کو آپ کیسے دور کریں گے اور ہم لوگوں نے اس کی کوشش بھی کی لیکن ٹھیک ہے سرکار کی ہیڈ درمی میں ہم نہیں پورا کر پائے اس کو نہیں لیکن جس طرح سے راج راج صبح نہیں چل پائے لوگ صبح میں بھی ہنگامہ ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے اور بہت خوبصورتی سے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار نے مادہموں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جنتہ کو کہ دیکھیں ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں ہم تو بات بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سچارو روپ سے سنسٹ چلے لیکن یہ ویپاکش والے نہیں چلنے دے رہے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی چھوی پر ہم لوگ کی بلکل جائز مانگ تھی پر تھان منتی جی ایک دن آئے انہوں نے پارلیمنٹ میں صاف کام میں نے اپنے منتیوں کو منع کر دیا ہے دوسرے دن سے اور لوگوں کو بیانے لگے جب آر ایس ایس کے چیف شیمون بھاگوار جی کا بیان آیا اور بھی آر ایس ایس کے جمعیدان لوگوں کا بیان آیا تو آخر اس بیان کا مطلب کیا ہے اس کا صفائی تو پردھان منتی جی تستہ اور کوئی منتی کی اس قیمت میں اتنی حیثیت بھی نہیں جو بول سکے اور دیش نے ووٹ موڈی جی کو دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دیا ہے یہ لوگ اگر غلط فہمی میں ہو تو ہوں دیش نے ووٹ موڈی جی کو دیا ہے تو ہم موڈی جی سے صفائی جاتے تھے کہ موڈی جی آخر اس پرست کرے ان کی جو بات ہے ان کی جو سوچ ہے وہ کیسے پوری ہو نہیں نریش اگرال جی آپ نے ایک بہت ایمپورٹن بات کہی کہ موڈی جی کو ووٹ دیا گیا ہے موڈی جی صدن میں آ کر کے جب سازین نریجنہ کی بات ہوئی تو انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھوڑا سخت لہجے میں بات بھی کی لیکن اس کے بعد دوسرے منتری اس کا پھر سانسد اس کا یوگی آدھت ناج جی پھر ساکشی مہاراج جی ایک جھڑی سی لگی ہوئی ہے تو کیا آپ سے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں نیش ایسا تو نہیں کہ ہانتھی کے دان دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ والی بات ہے ایک طرف نریجنہ موڈی جی منع کرتے ہیں دوسری طرف ان کی لوگ دوسرے لوگ وہی بات دھوڑا تھے اسی لیے تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ موڈی جی پارلیمنٹ میں آ کر اور آسمان پر پردھار منتری جی کا تو حق بھی ہے جمیداری بھی ہے اگر بیپکش بات کہتا ہے کہ پردھار منتری جی آپ بیان دے دیجئے آکے آپ صاف صاف کہہ دیجئے آکے تو کیا بیپکش نے غلط کھا تو میں یہ نہیں سوچ با رہا ہوں کس بات کی ہٹ دھرمی تھی اور آپ پورا دیج جانتا ہے کہ اس کے اندری منتر پرشن میں اگر طاقت کسی کے پاس ہے تو پردھار منتری جی کے پاس ہے سوچ اگر کسی کی ہے تو پردھار منتری جی کی ہے اور اگر بشواس بھی جنتا میں کسی کا تو پردھار منتری کا ہے تو ہم ان پردھار منتری جی سے کہہ رہے تھے کہ جب اتنا جنتا کے بیچ آپ آئے ہیں تو کم سے کم اس جنتا کو اس پشت تو بتائیے کی کیا آپ کی سوچ ہے کیا آپ کے صحیح ہوگی سنگٹر سوچے اور اس کھائی کو کیسے آپ دور کریں گے آخر یہ تو پردھار منتری جی کی جمیداری بنتی ہے اور ہم لوگ اسی پیاد درمی کیے ہوئے تھے آپ نے صحیح بات لیکن یہ بتائیے جس طرح سے یہ محول بنا ہے اس میں ایک پیٹرن یہ بھی دکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح چاہے وہ لف جہاد کی بات ہو چاہے وہ گھر واپسی یا دھرمانترن کی بات ہو یہ ساری چیزوں کا جو کیندر بندو ہے کیا جانبوش کے اتر پردیش کو بنایا جا رہا ہے یا سبحاوی طور پر اتر پردیش میں ہو رہا ہے دیکھیں بیسک ان کا اتر پردیش تارجت ہے باجپا کے راستی اتر پردیش نے بھی کہی بار یہ بات کو کہی باجپا کے سب ہی نیتا جو اتر پردیش پر لگے ہیں گاؤں گاؤں جا کے وہ اس کو ایشو بنا رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کو ہندو مسلمان میں بدلنا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہی اتر پردیش ہم نے تو ہمارے مکھونتی جی نے صاحب کا نیتا جی نے تو اس دن بہت صاف کہا بائیس تاری کو کہ ہم اس منصوبے کو پورا نہیں دیں گاؤں اتر پردیش کے لوگ بشواس کر لیں میں تو کہوں گا دیش کے لوگ بشواس کر لیں جب تک ملائم سنگھ جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ان منصوبوں پر کہیں بھی صفحہ نہیں اپا گی یہ میں بشواب دیش کی جنتہ کو دلانا چاہتے ہیں چلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملائم سنگھ یادف جی ہیں اور اکھلیش یادف جی وہاں پر مکمنتری ہیں تب تک یہ سمبھو نہیں ہے لیکن ایک سوال یہ بھی بار بار اٹھتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یوگی آدیتنات کے اوپر وارنٹ ہیں بہت ساری چیزیں اور ہیں لیکن اتنا سکتی سے ان سے نپٹا نہیں جا رہا ہے اس کو لے کے تھوڑا سا لوگوں میں اگر شہیدی کا درجہ انہیں مل گیا اگر انہوں نے یہ جنتہ میں شو کر لیا کہ ہمارے اوپر جاتی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں جاتیوں میں سمہو بٹھنے لگیں ہم دیش کو ایک رکھنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک سونچی سمجھ رن نیتی کے تحت ان کو جس چیز کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ ان کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں ان کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں راج نیت میں شہیدی جب وقت ہو جاتا ہے تو اپنے آپ سمپتی ملتی میں نے دیش کا بہت اتیاز دیکھا ہے تو ان کو شہیدی کا درجہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں کیا دیش کی جنتہ چاہتی ہے شہیدی کا درجہ نے وہ تو چاہتے تھے پچھلی بار بابری مسجد والے میں جو ہوا تھا اس کے بعد تو انہوں نے اپنے کوئی شہیدی گھوچت کر لیا تو ایک دیش میں آندھی ہے کیا سمجھ بھی چلی تھی میں نے اس آندھی کو بھی دیکھا تھا تو نیتا جی اس چیز کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں اگر اقدم ہم شاچن کی برورتہ کر دی ایک طرفہ تو مجھے نے لگتا کہیں نہ کہیں وہ لوگ اس پر رییکشن عوشہ کر رہے ہیں مطلب میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کوئی سندیش دینا چاہ رہا ہے یا ایسا کوئی مسکنسپشن ہو رہا ہے کہ سرکار ڈھیلی ہے یا سختی سے نہیں نہیں پٹ رہی ہے تو سرکار ان سے ڈر رہی ہے بلکہ ایک رنیتی کے تحت ان کو ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ شہید نہ ہو سکیں اور لوگوں کی سمپیسی نہ ہسے بلکل لوگوں بشاہت ہوں چاہیے کہ نہ سرکار کمجور ہے نشاشن کا اخلاق کمجور ہے اور ہم جنتہ کو بشاہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان کا اس بلتوبے کو ہم پورا نہیں ہونے دیکھ بس اتنے ہی جنتہ سمجھ لیں جو رنیت اپنای جاری ہے دیش کے ہیتھ میں اپنای جاری ہے یہاں پہ وقت ہو گیا ہے برک کا برک کے بعد واپس آئیں گے تو نریش اگروال جی سے باتچیت جائی رہے گی لیتے ہیں برک کےش کینگ آئر ویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئر ویدک تطھوں سے رکھے میرے بالوں کا خیال اور پال رہے لمبی کالے اور گھانے کےش کینگ دکھنگ اپ ہیر آئر تب تک کشمیل سے انڈیا ویٹس میں ہی جاتا محمد رحمان آگ کی گرفت میں نہیں آسکتا اس سال بہت ساری دیوالی ہے کب تک روک سکو گے سنا ہے پسات کو ایسی والا کمرہ دیا تھے لوگ نے اسے بہت زیادہ ہی کیا شارہ کو بٹا جا دیا تھا کیے کیوں مارا آتت ہے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے سواگت ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں نریش اگروال صاحب سے جو سماجوادی پارٹی کے سانسند ہیں اور ایک بڑے سیاستدان ہے اتر پردیش کے انہوں نے بہت اچھے سے اس بات کو سمجھائے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جو سمپردائک سنگٹھن محول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش میں ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا سرکار ان سے ان کے اپنے طریقے سے نکٹے گی لہن کہیں پہ ڈھیل دینے کا کوئی سوال نہیں ہے نیش اگروال جی آپ نے باتچیت میں کہا کہ ایک جو جنتہ پریوار بنا ہے ابھی اور جس کی ایک طرح سے کہیے کہ جو لیڈرشپ ہر نتیت ہوئے وہ ملائم سنگھ یادف کو سہمتی اس کے ساتھ دی گئی ہے دیش کی راجنیتک پریپیش میں جب ایک طرف ایسا پہلوان کھڑا ہے جس کے مقابلے جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پست ہو گئی ہے کانگرس پارٹی ایسے میں ملائم سنگھ یادف کے اوپر یہ جو ذمہ داری ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پوری طور پر نبھا پائیں گے دیکھیں اتحاس اپنے پرنوں کو سویم پر لٹتا ہے ایسا نہیں پہلی بار ہو رہا ہے کانگرس کو اندرہ جی نے جندہ کیا تھا کانگرس ای بنا کر اپنے سمبل پر اندرہ جی نے بکنے اس کے پہلے بھی اندرہ جی ایک دیش کی دوسری ایسی نیتیا تھی جنہوں نے اپنے دم پر پارٹی کو کھڑا کیا جیسے آرد مہدی جی دیش کے ایسے نے تھا جنہوں نے اپنی دم پر بھاچپا کو کھڑا کیا بھاچپا کے دم پر وہ نہیں کھڑے لیکن اندرہ جی جب اسی سطح میں چور ہو گئی اور یہ تانہ شاہ گرویہ اپنانے لگی تو ستتر میں ایک بکل بنا دیش میں اور جنہوں نے ایک بکل کو سیوکار کیا ایسا نہیں جنہوں بکل کو بھی نہیں ہر وقت چاہتا ہے کہ بپکش بھی دمدار ہو جو بپکش کمجور ہوتا تو سرکار تانہ شاہ ہو جاتی اور آج قریب پر اسی استثمہ پہنچ گئی ہے کہ سرکار تانہ شاہ کے روپ اپنانے لگی ہے تو اس کے بکل پر آج سب سے اچھی بات ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیتوں تھمباد میں تیکل لیں گے آج تک میں نے دیکھا کہ جنتہ دل بھی بنی تو کسی ایک کو نیتہ نہیں مانا گیا پہلی بار ان سب نے ملہم سنگھ کو نیتہ مانا اور ملہم سنگھ جیسے کہا آپ کے نیتوں ہم سب لڑائی لڑنا چاہتے ہیں یہ تو بہتی شوب سنکیت ہے جو کہ جنتہ کے بیچ میں بھرم بنا رہتا تھا کہ کئی بار یہ ملے جس کو تیسرا مرچہ کا نام دیا جس کو تیسرا مرچہ کا نام دیا اور ٹوڑ جاتا ہے تو اس کا کارن تھا کہ لیڈرشپ ایک نہیں بنتی تھی لیکن اب کی ایک لیڈرشپ سب نے ملہم سنگھ کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا کہ ہم آپ کے نیتوں میں چلنا چاہتے ہیں اور یہ پہلی بار ایک شوب سنکیت جنتہ کے بیچ آیا ہے اور نیتہ جی ایک بار نہیں لیتا ہے تو جندگی بھر لڑتے رہے ان طاقتوں سے دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیتہ جی کے اوپر سب کو وشواس ہوا ہے اور نیتیش لالو اور شرد یادو اور سارے لوگوں نے ان کے اوپر اپنا اشواس جتایا ہے اور ان کو دوسری پارٹیوں سے بات چیت کرنے کی بھی ذمہ داری دیئے آپ سے یہ جاننا ہے نیشہ گرال جی کہ بھاشپا کے خلاف جو ایک مورچہ بنانے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں ایک مہا پریوار اور مہا گڑ بندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کوئی بھی پریاس بغیر کانگریس کے کتنا کارگر ہوگا ہے دیکھیں کبھی کبھی مجبوری میں لوگوں کو شامیل ہونا پڑتا ہے کانگریس کے نیتت میں تو کہوں گا پرپک کے نیتتت ہے کانگریس میں جو جنتہ کی سموچ کو سمجھی نہیں پا اگر کانگریس نے اکلو چلا کا رویہ رکھا تو کانگریس بی جے پی کو اپنے بی جے پی جو بڑھ رہی آج کانگریس کے مارے بڑھ رہی اگر جھارکن میں کانگریس سمجھتا کر کے لڑی ہوتی اسی دن دوسری ہوتی یہ تو کانگریس پوری طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے کانگریس نے اشمیت کا گھوڑا ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جائیے جہاں لیکالتے چلے جائیے آپ جیتے چلے جائیں گے یہ گھوڑا ایسا نہیں ہے دوزار پندرہ میں اس گھوڑے کو بیہار کے میدان میں آنا پڑے گا تب اس کو پتہ لے گا کہ طاقت کیا ہوتی کیونکہ آج ان سامپرطائق طاقتوں سے لڑنے میں وہی سکشہ میں جن کو آپ چھتری دل کہتے ہیں چاہے اس میں جنتہ دل یوں ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو چاہے دیو بڑا جی کی پارٹی ہو چاہے چوٹالا جی کی پارٹی ہو آپ تو بڑی خوشی ہوئی کہ ٹی ایم سی نے بھی اس منچ پہ آنے کی سہمت دے دی اس دن میٹنگ میں ٹی ایم سی بھی محمدتہ جی نے بھی اپنے ایم پی کو کہ آپ بھی جائیے شیرت پوارگی نے بھی تاریخ انور جی کو بھیجا تو دیجے دیجے لوگ جڑتے چلے آرہے ہیں کیونکہ دیش میں ایک بڑی مرمراہت ہے دیش آہت ہے کہ یہ کیا ہو گیا اگر بپکش ختم ہوتا چلا گیا تو دیش کہیں ختم نہ ہو جائے ان بیچار ڈھارہوں سے اس وارے دیش خود ہی چاہتا کہ یہ سب ایک ہو آپ نے بڑی بات کی ہے کہ بیہار میں اصل لٹمس ٹسٹ ہوگا نریند موڈی کی جو لوگ کہتے ہیں جو ویو ہے اور پاپلوریٹی ہے اس کا اور دوسری پارٹیوں کی طاقت کا لیکن اس سے پہلے جتنے چناؤں ہوئے ظاہر سی بات ہے اس میں نریند موڈی کا جادو چلتا ہوا دکھ رہا ہے لیکن دلی کا چناؤں آ رہا ہے جو جنتہ پریوار اتر پردیش اور بیہار کو لے کے اتنا سکریے ہے اتنا سجگ ہے اور اتنا زیادہ سوچ رہا ہے کہ وہیں سے ہار شروع ہوگی دلی میں اس طرح کی شروعات کیوں نہیں ہو لیکن کرے گے شروعات لیکن ابھی دلی سے وہ شروعات اس کی مجبوطی نہیں ہوگی جو بیہار کا رچت ہوگا مطلب آپ یہ کریں بیہار پولٹیکلی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیش کی راجنی تو میں ہر دم اتر بھارت کا سب سے بڑی جمعہ داری رہی ہے اور میں نے ہر دم میں کہا کہ دیش کا نیتہ ہر دم اتر بھارت تا ہی ہوگا آج موڈی جی بھی نیتا ہے تو اتر پردیش امپی ہوکے دیش کے پردان بنتی بنے گجرات سے نہیں تو ماننا تو اتر پردیش اٹل جی بھی اتر پردیش سے بن کے بنے اور دیش کے نبی پرشت پردان بنتی اتر بھارت سے ہوئے اور کارت طور سے اتر پردیش اتر پردیش سے ہوئے یہ ایک ست ہے اتیاز کا پنہ اور اس کا کارن بھی بہت اسپنش ہم بیہار کو کیونکہ بیہار کے بعد سولہ میں بنگال آئے گا اور سترہ میں اتر پردیش آئے گا یہ تین راج اگر رک لے گئے ہیں تو آپ جان لیجئے جو چناؤ آئے گا انیس میں وہ چناؤ ہم لوگوں کا ہوگا اور دیش جو جی گلتی کچھ اس گلتی پر پچتا بنے گا دو ہزار پندرہ نومبر بیہار میں چناؤ ہونے والا ہے بڑی اچھی بات تھے کہ لالو پرساز یادہ اور نتیش کمار ساتھ آگئے ہیں کانگریس بھی ان کے ساتھ ہے اور اب جنتہ پریوار بھی ان کے ساتھ ہے لیکن ان ساری چیزوں میں کانگریس کی بھومی کا بیہار میں اور بیہار کے باہر کیسے دیکھیں لیکن کبھی کبھی مجبور ہو کے آنا پڑتا ہے اسے یہ بات تو مان لی کہ اس کا بھی اپنا کمیٹیڈ ووٹ ہے اگر کانگریس ان سے الگ ہوئی تو آئیسولیٹڈ اپنے آپ ہو جائے گی کہ پبلک جان جائے گی کانگریس کا موڈ کیا ہے ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں کہ جتے راجوں میں بھاچپا جیتی جائے گی کانگریس کی گانا جیتی جائے گی تو اس راجوں میں اصلی تو شکریہ کانگریس تھی اور کانگریس تو اجنت سے سنڈر کرتی چلی جائے گی جھار کھنڈ میں چار پانچ کشمیر میں دس یہ کیا استطیق کانگریس کی تو کیا کانگریس کی نیتت کو کوئی نہیں سوچنا چاہیے تو کیا کارن آپ کو لگ رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کانگریس میں میں تو کہوں گا یہ نا سمجھ کہوں گا اور کیا کہوں گا یا جنتہ کے نس کو نہیں ٹٹول پا رہے ہیں کانگریس میں درباگ یہ ہے کہ گڑیش پر اکرمہ کرنے والے نیتاؤں کا برچس جوڑہ ہے جمین سے جڑے نیتاؤں کا کوئی برچس نہیں میں جب کانگریس میں سے میرا اسی بات پر لڑائی ہوتی تھی کہ جو جنتہ کے بیچ نہیں آ رہے وہ تو نیتا ہو گئے ہیں جو جنتہ سے جڑے ان کو ان کی درباجے پر آج ہی دینی پڑھا نہیں یہ کہاں پر تو میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ بھی نام آشک سمجھ گئے ہوں آج بھی آپ کانگریس میں دیکھ لیے جو کانگریس کا ہائی کمان جو ہمیں لگتا ہے اس کو جنتہ سے کوئی لیند دینی نہیں ہے ابھی بھی وہ اپنے کوئی شاشک دل سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں نہیں پا رہے کہ امپی پکس میں آگئے کیسے جمعیداری نیوانی چاہیے میں دیکھ رہا ہوں راجی صبح میں کانگریس نہیں بھی پچک سمجھ بھی پارٹی جس طریقے اس کر رہی اپنے ساتھیوں کو ساتھ وہیں بھی اصلی بھی پچک وہ کہیں کر بھی نہیں رہے تو یہ جمعیداری جو ان کی تھی اس جمعیداری سے ہٹ رہے ہیں اور بی جے پی کو جو دیش توقتے جا رہے ہیں اس کی سجا انہیں جرور ملے گی اگر انہوں نے اپنے اس میں صدار نہیں کیا سوچ میں تو کہیں کانگریس اتحاز کا پرنوپ نہ رہ جائے یہ بھی ہو سکتا یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک اپ میں جانے سے پہلے نویش اگرال نے بہت صاف لفظوں میں کہا کہ اگر کانگریس کا جو آپ پریپک جو نتویت ہے اگر اس نے یہ نہیں سمجھا کہ جنتہ سے جڑاو کم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ کرنے کی ابھی طرح ضرورت ہے تو کانگریس کہیں نہ کہیں سماپت ہوتی جائے گی لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باچی جائے گئے واہ کیا ترقی کر رہا ہے ہمارا دیش ساری دنیا آج ہمارا نام لے رہی دنیا کا بڑے سے بڑا کام آج ہمارا ہے لیکن ان بڑی بڑی باتوں کے بیچ ہم کو چھوٹی اہم باتیں بھول جاتے ہیں کیا ہے انکل what are you doing کیا آپ بھی ان لوگوں کی طرح شرم کا تاج پہننا پسند کریں گے آئیے اپنے دیش کو اور اس کے دامن کو ساف رکھیں خود کے لیے اور اپنے مہمانوں کے لیے جائے ہیں بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے نریش اگروال نے بریک میں جانے سے پہلے یہ کہا کہ اگر کانگریس ابھی نہیں سمجھے گی تو کہیں نہ کہیں اتحاس کے پندوں میں دفن ہو جائے گی چلیے نریش اگروال جی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح کی غلطیاں کانگریس پارٹی نے کی ہے کیا وہی غلطی دوسری پارٹی تو نہیں کر رہی ہے نریش اگروال جی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو مسلمانوں کو بہت عزیز ہیں چاہے وہ علیگر مسلم انسٹری کا مینورٹی اسٹیٹس ہو مسلمانوں کو ریزرویشن ہو یا مسلم نوجوانوں کی آتنکوادی گدی پیدیوں میں جیل کے اندر رہنے کی بات ہو یہ چھوٹے ایشوز تھے اور ان کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا پروپرلی ایسا نہیں ہوا کانگریس نے اس کا خامی آزاب ہکتا ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار سے بھی رہی ہے آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ جو ایشوز ہیں خاص کر کے جو لڑکے بند ہیں خالد مجاہید کی بات آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے لڑکے ہیں ان کو لے کر کے کوئی ایسی سوچ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کہ جو بے گناہ بند ہیں وہ جل سے جل چھوٹ دیکھیں ہم لوگوں نے ان کے قید باپس لیے مجھے فجاہ لیکن عدالت نے روک دیا ان کو سب جوڈیس کر دیا تو اس میں اب سرکار تو صرف عدالت جا سکتی سرکار مقدمہ باپس لے سکتی ہے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا لیکن عدالت نے روک دیا بلکہ ایک ہم لوگ اوپر عارف لگا جیسے ہم مسلم پرستی والے کام کر رہے لیکن نیتہ جی نے اس چناؤں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ بے گناہ مسلمان جو جیلوں میں بند ہیں اس کو سماجوادی پارٹی چھوڑے گی اور ہم آپ کو بشوات دلانا چاہتے ہیں کوٹ میں ٹیل ہوگا سرکار ان کی مدد کرے گی جنرے دوش ہیں چاہے اس کے لئے جتنا بھی ہم کو کوئی دوشی قرار دے چاہے جتنا بھی آروپ لگے نہ نیتہ جی جھکنے والے نہ سماجوادی پارٹی جھکنے والے دوسری بات جو آپ نے کہیں میں میں بلکل مانتا ہوں آج اکر نوکری اتر پردیش میں مسلمانوں دی جارہے تو ملائمی سنگھ تو دے رہے ہیں دیش میں کہاں دی جارہے ہیں سچار کمیٹی کی ریپورٹ کہاں لگو کی کانگریس کے جوانے میں بڑی جو شوٹ سوزہ سچار کمیٹی کی رپورٹ لاکھے ہوئے گی اس سمائے کے جو سنکھیک منتی تھے انہوں تمام دیتے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں پریکٹیکل روپ سے چنجین علاقہ میں مسلمانوں سنکھیک جیدہ آپ چل کے دیکھیں گے کہ سچار کمیٹی کی رپورٹ کے ادھار پر ایک بھی کام کے اندر سرکار نے کیا اور آج ہی بھی سارا کام رکا ہوا کینز سرکار ہمیشہ یہ کہتی ہے پالیسیز کے بنا سکتی ہے پیسے دے سکتی ہے لیکن اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ راج سرکاروں کی ذمہ داری ہے اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میری بات چیت نجمہ حبت اللہ جی سے بھی ہو رہی تھی اس سے پہلے اور جو منتری تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی کہہ رحمان خان سے بھی کہتے ہیں کہ راج اس کو لے کے بہت زیادے انتزیاسٹک نہیں ہوتے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے کیا ملائم سنگی آدھر جن کو مولوی ملائم کہا جاتا ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دھڑا ان کو اپنا نیتا مانتا ہے ان کے راج میں بھی اگر یہ ستی ہوگی تو مسلمان کہا جائے گا ہمارے راج میں اتر پردیش کے شوت سے جو بھی تھا اس میں مسلمانوں کو پورا حق ہم نے دیا نیتا جی نے تو ٹھیکے میں بھی ارکشن مسلمانوں کا کیا آج پولیس کی بھرتی ہے اس میں بھی مسلمان کا ارکشنوں نے کیا جبکہ اس میں لوگوں نے آروب بھی ہمارے اوپر لگایا مسلم بستیوں میں اکھلیت جی نے سارے قبرستان پہ باؤنڈی کروائی مدرسوں کو انہوں نے سرکاری مدد پہ لیا تو ایسا نہیں ہے آدھنک شکشہ مدرسوں میں دینے کی بات کری اس کے لئے جو مدد ہو سکتی ہے اگر ہم نے لیپ ٹاپ بھٹے تو مسلمان کو کوئی لیپ ٹاپ دیا کہ آدھنک شکشہ میں وہ ہیں تو ایک چیز آپ بتا دیجئے یہاں تک تعلیم میں بات آئی ہماری سرکار نے گوچھلا کی مسلمان لڑکیوں کو ہم تیس جار روپے دے گئے اس پہ بہت سا کمنٹ ہوا لیکن ہم نے باپس تو نہیں لیا ہم اس کا چاہئے گا کچھ بھی ہو لیکن ہم اپنی سوچ ہماری سوچ ستہ میں آنے کی نہیں ہے ہماری سوچ لوگوں کے سکھ دکھ میں جھڑنے کی ہے اسی کو سماج بات کہتے ہیں نیتا جی کا ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ان لوگوں کو جو سماج میں کمجور ہیں ان کے من میں اگر ہم نے بشواس نے جمع پایا تو ستہ میں رہنے سے فائدہ کیا ہے اسی مارے ملہم سنگھ جی سب کو روکے ہوئے سب کا بشواس ملہم دکھ میں ہے اور میں آج بھی کہہ سکتا ہوں دیش کی جنتہ اگر بھاجپا کے خلاب کسی پہ بشواس کرتی ہے تو ملہم سنگھ یادوں پہ کرتی دوسرے کسی پہ بشواس نہیں کرتی لیکن مسلم ریزرویشن کا ایشو وہ اٹکا ہوا ہے راج سرکار بھی دے سکتی آپ پولیس بھرتی میں دیکھیں ہمارے آرکشن دیا جا رہا ہے اور میں تو یہ مانتا ہوں سرکار کی نیتی ہو جائے اور اچھا شکتی ہو تو ریزرویشن کو افیشلی دینے کی ضرورت نہیں میں ٹرانسپورٹ منسٹر تھا ہمارے سپائیوں کی بھرتی ہو رہی تھی نیتا جی نے ہم کو بلا کے کہا کہ یہ کوشش کرنا مسلمان جتے لڑکے اس مانکوں میں آ جائیں وہ جرور ہو جائیں اور میں نے اس سمجھ جتے بھی آئے سے مسلمان لڑکے بھرتی ہوں نے میں نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ بھرتی ہوں کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں مسلمان کی گریبی دور ہو خالی مسلمانوں کو بہت دن تک ججوات کے آدھار پر نہیں رکھا جا سکتا مسلمانوں کو ووٹ بینک سمجھ کے بھی نہیں رکھا جا سکتا آج اگر مسلمان کی استثم دیکھیں تو کہیں کہ دلیتوں سے بھی بتر ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو محلم جاتے ہیں میں نے ہر دوئی میں جیسے سب سے پہلے کام چروکایا ہے میں نے ہر مسلمان کا محلہ اتنا بڑھیا کیا کہ آج اس مسلمان کو بشوات پیدا ہو گیا کہ نریج جی ہے تب تک ہمارا کوئی کچھ نہیں کرتا اور آپ بشوات مانیئے سچر کمیٹی پہ کینڈ جو یہ آروپ لگاتا ہے راج سرکاری بلکل جھوٹ بولتا ہے کیوں وہ کینڈری مانتی جی نے اتر پردیش نہیں جاتی مکونتی کے ساتھ بیٹھیں جائے لکھنو جائے مکونتی کے ساتھ بیٹھیں یا دلی میں مکونتی جی کو بلائیں کہ مسلم سمسیوں پر ہمارے دیکھیں مکونتی جی آنے کو تیار ہے مکونتی جی بیٹھیں گے اور ڈسکس کر کے اگر ان کے سمسیوں کے سمادھان کی بات کریں ہم ان کو بشوات دلاتے ہیں پورا صحیح دیں گے میں اس میں آروپ رتور آپ کو بہت اچھا نہیں منتا ہوں جس ادیش کے لیے سرکار بنتی ہے اگر وہ ادیش کو پورا ہو تو سماج وادی پارٹی کبھی راجنیت نہیں کریں آپ لوگوں کے اوپر ایک الزام مزفر نگر رائٹ کے حوالے سے بھی لگا جس طرح سے رائٹ ہوا اس کو کنٹرول کرنے میں شروعاتی دور میں کچھ دکت ہوئی بات میں آپ لوگوں نے اس کو کابو کیا لیکن اس کا ریہیبلیٹیشن کی جو بات آئی وہ آج تک لٹکا ہوا ہے پورے طور پہ جو مزفر نگر کے جو پرباویت لوگ ہیں جو لوگ وہاں سے ہٹے تھے وہ اپنی جگہوں پہ واپس نہیں جا پا رہے ہیں اور ان کے روزگار کا ان کے رہنے سہنے کا اچھی پربند ہو سکتا تھا وہ شاید اس طرح سے نہیں ہو پایا کیسے کیا کہ ہی گیا اتنا لمبا ریہیبلیٹیشن کسی سرکار نے نہیں کیا جتہ اپتر پردیش سرکار نے کیا ہم نے بہت سے کہا جائیے کچھ لوگ جانے کو وہاں تیار بھی نہیں ہیں ان کے لئے نئی جگہ خوجی گئی نئی جگہ ان کو مکان دینے کی بات کی گئی اور سرکار مکان بنوائے کے دے رہی ہے سرکار کی طرف سے آپ یہ بشواث مانی ہے یہ ٹھیک ہے اس سمیں لوگ انہیں راجلیت وہاں جادہ کری لوگ بہیک بھی گئے اس بہیک میں اتنا پردیش میں تیہتر سیٹے بھاچپاچ جیتے ہو گئے تیہتر کا پچھتر مان لیا دونوں اپنا دل کے بھی انہیں کی سیٹے تھے ہاں بالکل انہیں کی سیٹے ہیں انہیں کی پچھتر سیٹے بھاچپاچ پچھتر سیٹے وہ جیت گیا لیکن ہم نے اس کا کوئی دکھ نہیں کیا ہم ان لوگوں کا بشواث جیتنا چاہتے تھے اور مجھے خوش ہی کہ پھر ان سب کا بشواث ہمارے ساتھ ہو گیا آپ نے بات کی کہ آپ نے پچھتر سیٹ بھارت جنتہ پارٹی جیت گئی اور کچھ لوگوں کا بشواث تھوڑا ہلا یا شفٹ ہوا اس کے قارن سے آپ کو نقصان ہوا آپ کے ہاں بھی چناؤں ہونے والا ہے بیہار کے بعد بنگال کے بعد آپ کے ہاں چناؤں ہونے والا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے جو دوسرے سنگٹھن ہیں ان کی نظر یوپی پہ ہے آپ نے خود یہ کہا ہے کیا امید کی جائے اتنا بڑا منڈٹ لے کر کے سماجوادی پارٹی جیتی تھی اسمبلی الیکشنز کیا اس کی پناورتی ہو پائے گی یا پھر وہاں بھی کمل کھلے گا دیکھیں یہ تو بابش بتائے گا ابھی بہت سمیں باقی ہے کیا اندازہ نریش اگر وال نے چونتیس سال راجیت میں جائے ہیں ابھی تو دو سال پورے باقی ہیں دو سال میں تو نہیں لوگ یہ کہتے ہیں میڈیا پہ ہمیشہ چلتا ہوتی ہے کہ زمین کھسک رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں ہم میں تو بنا درباگ ہے میڈیا نہیں اس سرکار کو بنوایا دلی میں آج وہی سرکار میڈیا کو جس طرح ترشکت کر رہی ہے میڈیا کے سب ہی گھرانے سرکار کے پکش میں اقدم اس طرح بول رہے ہیں لیکن اس میڈیا نے کبھی جمینی حرکت کیا آج چھے مہنے سرکار کو ہو گئے ہم کو میڈیا نے کہیں دکھائی نہیں دیا کہ سرکار کی یہ اپلد بھی بتا دیتا یہ اصفلتا بتا دیتا دونوں چیز بھی تو کچھ تو بتا دیتا دیکھیں ایک سرکار چھے مہنے بھی اصفل ہوئی ہے اس اصفلتا کو چھپانے کے لیے اس بھاجپا کے سیوگی سنگٹن ان مددوں کو اس لیے کھڑے ہیں کہ جنتا کا دھیان بڑھ سکے اور جنتا جو چنو میں کیے گے مددے تھے ان مددوں پر سوچ نہ سکے جیسے کالا دن بہت بڑا مددہ تھا یہ کہا گیا تھا کالا دن باپس لائیں گے سو دن کے اندر لائیں گے پندہ پندہ لاکھ روپے ہر ایک کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے پندہ لاکھ تو چھوڑ تو پندہ بندہ ہجار بھی جمع کر دیا ہوتا ہے کالا دھن کالا سپنا ہو گیا ہم نے کہا کسانوں کو انہوں نے کہا تھا لاغت مول کا دیڑ گناہ دیں گے لاغت مول سے کم ان کی پسل بھی کر رہی ہے تیسرا بے روجگاری کی بات ہوئی تھی آج سرکار نے پرتبند دگا دیا کہ ایک سال تک کے اندر میں کوئی روجگار نہیں کھولے گا کوئی نوکری نہیں دی جائے گی نہیں نوکری نہیں دی جائے گی تو پھر کیسے بے روجگاری دور ہوگی سکھالی کیا ان ساری چیزوں کا فائدہ اتر پردیش میں آپ کو ہوگا بالکل نشچت ہوگا ایسا نہیں جنتہ یہ پبلک ہے سب جانتی ہے یہ جنتہ سے کوچی چھپی نہیں رہ سکتی ہے اور اس دیش کی جنتہ بڑی سمجھدان ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر سے سماجوادی پارٹی کی سرکار وہاں بنوا پائیں گے اور ان کی گلتیوں کو سامنے رکھ کر کے جنتہ کا وچہ جاتی ہے اور میں میڈیا سے کہوں گا آپ صحیحوک دیں اتر پردیش کی چھوٹی چھوٹی گھٹناوں کو کتنا ہائلائٹ کر دیا گیا ایسا کر دیا جہاں اتر پردیش میں قانون ورسطہ بات نہیں ہے جس طرح میڈیا نے ہم نے اسی سمجھ بھی کہا تھا یہ آنر کلنگ ہے اور دیکھیں سی وی آئی جانچ میں آنر کلنگ آئی جب کی یون تک میں ہمارے کلام نندہ ہو گئی لیکن میں نے میڈیا سے اس کے بات کہا اب تو کم سے کم آپ بھی ستتہ دکھا دیجئے تو یعنی آپ کو امید ہے کہ میڈیا کے لاکھ وپریت پرچار کے باوجود اب تو میڈیا کا پورا صحیحوک دکھائی دے رہا ہے اور خالی قانون ورسطہ اتر پردیش کا پرشنیتہ پورے دیش کا دلی میں جو ہو رہا ہے دلی میں کا قانون ورسطہ ہمارے پردیش سے جیدہ خراب ہے لیکن ہم اس کے لیے نہیں کہتے ہم تو کہتے دیش کو چنتیت ہونا چاہیے اور قانون ورسطہ پہ ہم سب کو بیٹھ کے خاص طرح تو مہلاوں پہ ہم سب کو بیٹھ کے ایسا کڑا قانون بنانا چاہیے اور میں تو سرکار سے کئی بار کہہ چکا ہوں کم قانون اور اثردار قانون اچھے ہوتے ہیں زیادہ قانون کم اثردار قانون اچھے نہیں ہوتے ہیں اس دیش پر بہت قانون ہیں کم کریے پرباوی کریے اثردار کریے اور لوگوں کو سستہ اور جلدی نیا دلائیے ناظرین آپ بات چیز دیکھ رہے تھے نریش اگروال سے انہوں نے بہت کھل کر کی بات کہی کہ یہ پبلک ہے سب جانتی ہے جس نے کیا وعدے کیے تھا اور کتنا پورا کیا یہ بھی سب کے سامنے ہیں اور بہت آشوست ہیں بہت پر امید ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں جو اتر پردیش میں ہوگا اس میں جو کیند کی سرکار ہے اس کی جو وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے ان کی کمیوں کو سامنے رکھ کر کے اور اپنی اپلمدیوں کو بتا کر کے جنتہ کا وشواز جیتنے میں ایک بار پھر کامناب ہوگی سماجوازی پارٹی یہ وقت بتائے گا نریش اگروال صاحب کی دعوے میں کتنا دم ہے لیکن آج تقرار میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے پھر کسی نیش شخصت کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آدھا